اسلام علیکم دوستو کیسے آپ سب ٹھیک ہو؟ امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے تو اس ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ آپ لوگ کیا غلطی کر رہے ہیں تو دوستو اگر آپ چاہتے ہیں آپ کا چینل گروہ ہو تو اس ویڈیو کو کمپلیٹ واش کرنا ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا ویڈیو کو اپنے مکمل دیکھتے رہنا ہے اگر آپ پانچ منٹ ویڈیو کے لیے نہیں نکال سکتے تو آپ یوٹیوب پہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے تو دوستو اگر آپ نے یوٹیوب پہ کامیاب ہونے ہے تو پہلی نمبر پہ جو آپ غلطی کرتے ہیں وہ آپ کرتے ہیں کوپی پیسٹ کی آپ کسی اور کی نکل کرتے ہیں کوپی پیسٹ کام کرتے ہیں کسی اور کا کونٹ اٹھایا اپنے چینل پہ اپلوڈ کرتے ہیں تو وہ آپ کا چینل پہ کبھی بھی مطلب کہ گروہ نہیں ہو سکتا آپ کا چینل کیونکہ آپ کسی اور کا کپی رائٹ کر رہے ہیں یوٹیوب نے گائیلنس میں کریئرلی بتا رکھا ہے کہ آپ کسی اور کا کوپی رائٹ کونٹینٹ کو اپنے چینل پر اپلوڈ نہیں کر سکتے اگر آپ اگر ایسا کریں گے تو یا تو ہم اپنے کے چینل کے اوپر سٹرائک دے دیں گے یا آپ کے چینل کو ڈیڈ کر دیں گے تو آپ کے پاس ویوز نہیں آنگے فرس کرو آپ کے پاس ویوز آ بھی جاتے ہیں آپ نے شاٹ اپلوڈ کیا یا لونگ ویڈیو اپلوڈ کیا آپ کے پاس ویوز بھی آ جاتے ہیں واش ٹائم بھی آ جاتے ہیں سبسکرائبر بھی آ جاتے ہیں دوستو وہ آپ کا چینل مونیٹائز نہیں ہوگا تو اس کا کیا فائدہ جو چینل مونیٹائز نہیں ہوگا مونیٹائز ہونے کے بعد ہی ہمیں یوٹیوب سے کچھ ملتا ہے تو ادر وائز تو ہمیں کچھ نہیں ملتا تو دوستو اپنا ٹائم بیسٹ نہ کریں کچھ ایسی جگہ ٹائم لگائیں جہاں سے آپ کو کچھ حاصل ہو تو دوستو ہرگز یہ کام نہ کریں جو میں نے آپ کو فاسٹ نمبر پہ ہوتایا سیکنڈ نمبر پہ جو یوٹیوبرز کرتے ہیں چھوٹے یوٹیوبرز کی بات کر رہا ہوں وہ یہ کرتے ہیں کہ اپنے چینل پہ مطلب کہ اپنے چینل کے لنکس کو شیئر کرتے ہیں اپنی ویڈیوز کے لنک کو لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو دوستو ایسا بھی ہرگز نہ کریں اس سے کیا نقصان ہوتا ہے اس سے یہ نقصان ہوتا ہے دوستو جب آپ کسی کو اپنا لنک شیئر کرتے ہیں ویڈیوز کا ہو گیا یا یوٹیوب چینل کو ہو گیا تو دوستو وہ جب جاتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ یار اس نے تو یوٹیوب چینل کا مطلب کہ بنایا ہوا ہے تو دیکھنے دوستو ہی آخر کار یہ کیا اپلوڈ کر رہا ہے جب وہ دیکھتے ہیں فاسٹ ٹائم چاہے تو آپ کو مطلب کہ وہ سبسکرائب بھی کر لیتے ہیں اس کے بعد جب ویڈیوز کو دیکھتے ہیں ایک دو دہا دیکھیں گے دو مرتبہ دیکھیں گے تین مرتبہ دیکھیں گے تو اس کے بعد دوستو وہ آپ کی ویڈیوز کو دیکھنا بند کر دیتے ہیں آپ کے سبسکرائب تو ہو جاتے ہیں ایکاؤنٹ بٹ اس ٹائم دیکھتے ہیں بعد میں وہ ویڈیوز کو نہیں دیکھتے ہیں تو یوٹیوب کیا دیکھتا ہے یوٹیوب کا الگریتم یہ دیکھتا ہے کہ یار میں نے اس کو یہ ویڈیو بھیجی ہے کیونکہ وہ اس کا سبسکرائب بھی ہے وہ اس ویڈیو کو نہیں دیکھ رہا تو میں دوسری لوگوں کو آپ کی ویڈیو کو کیسے بھیجوں اگر وہ ویڈیو آپ کی ویڈیو کو کمپلیٹ باش کرتا تب جا کے یوٹیوب دیکھتا کہ اس کی ویڈیو میں جان ہیں کچھ سکھا رہا ہے کچھ نہ کچھ ہے اس کی ویڈیو میں تب جا کے وہ آپ کی ویڈیو کو بوسٹ کرتا ہے لوگوں تک پہنچاتا ہے تب جا کے لاکھوں میں ملینز میں مطلب کے ویوز آتے ہیں تو آپ یہ غلطی ہر کس نہ کریں دوستو اگر آپ یہ گلتی کرتے ہیں تو آپ کا چینل ڈی مونٹائز بھی ہو جاتا ہے پہلی بات تو آپ کا چینل مونٹائز ہی نہیں ہوتا اگر مونٹائز ہو بھی جاتے تو ڈی مونٹائز ہو جاتے ہیں اس کے بعد تیسری نمبر پہ آپ کا چینل ڈیڈ بھی ہو جاتا ہے تیسری نمبر پہ یہ ہے جو آپ سب گلتی کر رہے ہوتے ہیں آپ کی ویڈیوز مطلب کہ آپ کے کونٹینٹ کی ایک نیچ نہیں ہوتی ایک نیچ نہیں کیسے نہیں ہوتی آپ یوٹیوب پہ جاتے ہیں اور وہاں پہ جا کے سلچ کرتے ہیں کچھ بھی تو آپ دیکھتے ہیں کہ آر اس نے تو ابھی ویڈیو اپ لوڈ کیا اور اس کی ویڈیوز پہ ویوز دیکھیں کتنے سبسکرائبر بھی اس کی کتنے سبسکرائبر بھی زیر ہو لیکن اس کی ویوز کتنے تو دوستو اس کے اوپر ویوز کیوں ایو ہوتے ہیں کیونکہ اس کا اitious ہوتا ہے اچھا ہونے کی وجہ سے لوگ اس کے اوپر کلک کرتے ہیں کلک کرتے ہیں اس کا ا Janet's مطلب کر آنے کے بعد ویڈیو مطلب کے فیفٹی پرسنٹ سے ابوب دیکھی جا رہے تو میں اس کی ویڈیوز کو ابوب مطلب کے لوگوں تک پہنچا ہوں لوگ بھی اس سے ویڈیو دیکھیں تو تب جا کے آپ کی ویڈیو وائرل ہوتی ہے جب آپ کی ویڈیوز پہ مطلب کے کوئی ایسا کونٹینٹ ہی نہیں ہوتا جاندار جس سے لوگ مطلب کے فائدہ اٹھا سکیں تو دوستو کیسے مطلب کی یوٹیوب آپ کی ویڈیو کو لوگوں تک پہنچائے گا جب لوگ دیکھتے ہی نہیں ہیں آپ کی ویڈیوز دو منٹ کی ہے آپ کی ویڈیوز کو لوگ دیتے ہیں ٹھیک ہے تو مطلب کے حاف سے بھی حاف ہو گیا نا اگر آپ کی ویڈیوز کو لوگ ایک منٹ دیکھ لیتے ہیں دو منٹ کی ویڈیوز تو دوستو وہ ویڈیو اس کا ایوریز ریو ڈیریشن کتنا کاؤنٹ ہوگا فیفٹی پرسنٹ کیونکہ فیفٹی پرسنٹ سے ابوب ہو یا فیفٹی پرسنٹ ہو تو یوٹیوب چاہتا ہے کہ میں اس کی کونٹینٹ کو یا ویڈیو کو میں لوگوں تک پہنچاؤں اگر اس ویڈیو میں کچھ ہے تو لوگ دیکھ رہے ہیں فیفٹی پرسنٹ تو دوستو اگر آپ مطلب کے فائی منٹس کی ویڈیوز بناتے ہیں اس پر ویو ڈیریشن آتا ہے ٹوانٹی منٹس ٹوانٹی پر مطلب کے ویو ڈیریشن آتا ہے ٹوانٹی پرسنٹ تو دوستو اس کو یوٹیوب پھر بھی مطلب کے اتنا زیادہ اہمیت نہیں دیتا جتنا کے فیفٹی پرسنٹ والی کو ایمیو دیتا ہے تو دوستو آپ نے کیا کام کرنا ہے آپ نے فیفٹی پرسنٹ والی ویڈیوز بنا لیے مطلب دو منٹس کی یا تین منٹس کے چار منٹس کے جس پر ویو ڈیریشن لوگ دیکھ سکیں اسے فیفٹی منٹ پرسنٹ تک تب جا کے آپ کا چینل ویڈیو وائرل ہوگی آپ کا چینل جلدی جلدی گروہ کرے گا تو دوستو چوتھے نمبر پہ جو غلطی ہے وہ ہم یہ کرتے ہیں مطلب جو لوگ ویڈیوز بنا رہے ہوتے ہیں ہم انہی کی ویڈیوز کو کوپی کرتے ہیں اور انہی کی طرح ویڈیوز بنانا شروع کر دیتے ہیں تو دوستو ایسا ہرگز نہیں ہوتا کہ اس کی ویڈیو وائرل ہوگی کہ آپ کی بھی ویڈیو وائرل ہوگی تو دوستو ایسا کرنے سے کیا ہوتا دیکھیں میں آپ کو سیمبل سی اگزیمبل دیتا ہوں ہمارے پاس ایک مینگوز کا درخت ہوتا ہے ہم اس کے نیچے جاتے ہیں جب ہم دیکھتے ہیں اس کے اوپر کے جو مینگوز لگا ہوتا ہے وہ ییلو کلر کا نظر آ رہا ہوتا ہے��겠습니다 ییلو کلر کا نظر آ رہا تو ہم اس کی طرف بھاگے جاتے ہیں تو جب اس کی طرف جاتے ہیں ہاتھ لگاتے ہیں تو وہ کچھا ہوتے ہیں تو دوست کھانے کا لائق نہیں ہوتا دوستو اسی طرح سے ہم دوسروں کو دیکھ رہے ہوتا ہے دوسرے آم مینگوز ہیں ہم ان کی طرف دیکھتے ہیں جب مطلب یہ ہم وہی کام کرتے ہیں جب وہ کام کر رہے ہوتا ہے جب ہمیں ریزلٹ نہیں ملتا وہی کچھا والا تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا اس سے بچنے کے لیے دوستو آپ اپنے مطلب کے جو آپ کے اندر صلاحی ہے تا وہ اس پہ کام کریں نہ کہ دوسرے جو لوگ کر رہے ہیں وہ آپ کام کریں چار میں نے ایسی آپ کو وجہ وجہات بتا دی اس کے بعد پانچویں وجہات یہ ہے کہ اپنے چینل کی ویڈیوز پہ مطلب کہ اس طرح کے ٹائٹلز اور ڈسکریپشن ڈالیں جس طرح کے لوگ سرچ کرے ہیں ایسے کیورڈ ڈھونڈیں جو لوگوں نے مطلب کیا سرچ میں آ رہے ہوں جو لوگ دیکھنا چاہا رہے ہوں اس طرح کے آپ کیورڈ ڈالیں گے تو انشاءاللہ آپ کا چینل ہنڈرڈ پرسینٹ گرو ہوگا تیسری بات اپنا چھٹی بات یہ ہے کہ اپنے تھم نیلز کو اس طرح بنائے کہ لوگوں کی طرح جائے لوگ مطلب کہ اس کو دیکھیں اور ان کو کشش ہو یا اس طرح کہنے کہ وہ انہوں دیکھنا نہ بھولیں مطلب کہ دیکھنا نہ چھوڑیں وہ اوپر کی طرح سوائپ نہ کریں سکرول نہ کریں ٹھیک ہے سکرول نہ کریں اوپر کی طرح سوائپ نہ کریں تو آپ کی ویڈیو پہ کلک کریں جیسے آپ کی ویڈیو پہ سی ٹی آر آئے گا تو یوٹیوب آپ کی ویڈیو کو وائرل ہنڈرڈ پرسینٹ کرے گا تو دوستو یہ تھی غلطیاں جو آپ کر رہے ہیں ان ایسی غلطیوں سے بچیں بچیں گے تو آپ کا چینل وائرل ہوگا آدھر باز آپ کا چینل وائرل نہیں ہوگا تو دوستو اس طرح کی ویڈیو اس چینل پر بناتا رہتا ہوں اگر تو آپ نے اس چینل کو سبسکرائب ننکیہ سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ملتے رہیں ہم نیکس چھوٹ چھوٹی ویڈیوز میں تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ